ایک تو جو پارٹسپینٹس تھے اب وہ مجھے نظر نہیں آرہے کتنے ہیں کتنے چلے گئے سب سے پہلے تو میں ممنون اور مشکور ہوں آڈ کا جنہوں نے آج ایک مرتبہ پھر میرے خیال میں اس دو سال کے عرصے میں یہ کوئی تیسری نشست ہے جو مختلف تنظیموں کی جانب سے یہ ارلی چائلڈ میریج بلکے سے متعلق جو ہے منعقت کی گئی اس سے پہلے ایک بہت بڑا بڑی کانفرنس میرے خال میں سرینہ میں ہوا تھا جس میں میرے خال میں وہاں پر جو ہمارے وومن کمیشن جو ہے اس کے کچھ چین پرسن صاحبہ اور ان کے عراقین وہ آئے تھے اس پہ تفصیلی بات ہوئی پھر ایک دو سیشنز میرے خال میں سپیشل سیشنز ہم نے ان کے ساتھ بھی کیے جب لاسٹ ٹائم ایک سیشن ہوا تھا جو پٹیکولرلی جب وہاں پر اسلامباد سے جو ہمارے وومن کمیشن کے ریپرزنٹیٹیوز تھے آئے تھے they were well prepared انہوں نے کافی بینر پوسٹرز لیف لیڈ بروشرز یہ ساری چیزیں تیار کر کے آئے تھے تو آئی ریالائز دیکھیں ایک چیز ہے میں اب اس میں نہیں جاؤں گا کس نے کیا کیا یونیسیف کیا بول رہا ہے کیا ہے ہمیں کرکس میں جانا چاہیے کہ یہ کیوں ہو نہیں رہا ہے وہ ہے نہیں م certain of you آپ کے معلوئے دینے نہیں ہے کیا یہ ہے کیسے کئی اس سے پاکستان کا جانتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں سبی القتال کے بعد اس پاکستان کای چیز اس ریجنل کنٹیکسٹ کو اس ریجنل کنٹیکسٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بلوچستان میں اگر یہ بل اتنی طویلر سے بات بھی منظور نہیں ہو رہا وہ کیا وجوات ہیں اگر ہم ان پہ بات کریں گے تو شاید ہم آگے آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں امراکین اسمبلی جو بھی اس میں رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں لیکن اگر سیشن فر در سیک اف سیشن پڑی ایم نے سیشن کر لیا ہے وہ پھر تھوڑا سا یہ ہے کہ شاید ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے ایک چیز جو میں نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ پہ ابھی تک کوئی اتنا بڑا پریشر نہیں ہے like there are different pressure groups جب ان کے مطالبات ہوتے ہیں they create that pressure groups کچھ لوگ protest کرتے ہیں کچھ لوگ پورٹس میں جاتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں جلسے کرتے ہیں جلوس کرتے ہیں بو کرتال پہ انگر سٹریکس پہ بیک جاتے ہیں تو آپ لوگوں کے اس بل کے عوالے سے it's more like a drawing room discussion and debate it's going on since long I think almost like 8, 9, 10 years پنجاب اور سندھ میں اس کوئی اڈاپٹ کر لیا گیا کہ وہاں پہ cultural context political context regional context and religious context are different from بلوشستان تو یہ چیز آپ کو مدنظر رکھتی ہوگی ضروری نہیں کہ جو پاکستان میں ایک جگہ پہ کوئی قانون ہے وہ اسی طرح اس پہ اطلاق ہوگا بلوشستان میں تو آہین کا اطلاق بھی سی طریقے سے نہیں ہو رہا جو آہین ہم نے 90-73 میں منظور کیا 2010 میں 18th amendment متعرف کروایا لیکن آہین کا جو سب سے زیادہ articles ہیں fundamental rights ہیں انسان کے بنیادی عقوق ہیں یہ دراصل یہ انسانی بنیادی عقوق سے ہی نکلتا ہے it's not something different اس میں بقاعدہ دیا ہوا ہے آپ کی article 9 سے شروع ہوتا ہے بنیادی عقوق fundamental rights کا تقریبا 29 9 article تک جاتا ہے constitution کا تو یہ اصل میں انہی میں سے ایک کیا کہتا ہے کہ legislation ہے جو commitment constitution میں کی گئی ہے جو commitment پاکستان نے nationally internationally seedوں میں کی ہے child rights convention کے حوالے سے کی ہیں تو problem یہ ہے کہ جو constitution کے اندر بھی guarantees ہیں as it is ان پہ عمل درامد نہیں ہوتا فرد کی سلامتی ہے torture ہے disappearances ہے عورت کی جو ہے تقدس ہے اس کی عزت ہے maternal mortality کیا ہے بی بی نے بڑی خوبصورت شعر کا اس نے تو کوزے میں بند کر دیا وہ maternal mortality کا وہ آخری جو آپ کا شعر تھا اگر اب دوبارہ سنا میرا ہونا بھی کوئی ہونا ہے اور 16-17 سال کے عمر میں بچیوں کی شادیاں پھر اس کے بعد جب وہ pregnant ہوتی ہیں تو جتنی complications ہوتی ہیں pregnancy میں اس کے باعث data یہاں پہ پڑا ہوا ہے کہ چودہ سو بچیاں یا ماہیں جو ہیں وہ بلوشستان میں ایک لاکھ میں سے چودہ سو تو پہلے دو statistics ہے بلوشستان میں 875 تھی کوئی 900 کہتا ہے کوئی 1000 کہتا ہے میں تسلسل سے میں خیال بلوشستان میں خواتین کی حقوق اور بچوں کی حقوق کے حوالے سے میں دس سال سے لیکھ رہا ہوں when I was with UN ابھی بھی میں نے کوئی تین دن چار دن پہلے پاکستان کی ایک بہت بڑی رپورٹ آ رہی ہے اس کا Human Development Index کے حوالے سے جو UNDP کا بہت ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک قسم کا پریسٹیجیس بہت پرائم رپورٹ ہوتا ہے I am the part of the advisory council تو ابھی جو ہماری میٹنگ ہو رہی تھے حفیظ پاشا صاحب تھی جو بلوشستان کا aesthetics دیکھا ابھی آپ کے سامنے within maybe 2 to 3 weeks 4 weeks آ جائے گا میرے خیال میں وہ صرف دیکھ رہے ہیں پرائم میریسٹر کا اب اس کو launch کریں گے تو آپ کو بڑا شوق ہوگا it's not only اور یہ یہ اس context کو سمجھنا چاہیے کہ میں ابھی آج ہی بیٹھا تھا مجھے میں جب خران میں تھا چار پانچ دن پہلے میں نے ایک دو tweets دیکھیں بلوشستان women forum I don't know کوئی ہیں بلوشستان women forum کی کوئی بیٹی ہیں یہاں پہ بلوشستان women forum بلوشستان women forum ہے کوئی لیکن I don't know تو کسی خاتون انہیں بہت ہی اچھے issues highlight کیے تھے ان کا tweet میں نے دیکھا I replied to her اور میں نے ابھی بیٹھے بیٹھے کیونکہ ہماری اسمبلی میں اجلاس بھی ہے میڈم کی بھی ہماری ہم سب دو بجے پر میں نے آٹھ کو اجلاس ہو رہا ہے and I would like to take this debate forward not only child rights because it's part of it اگر آپ اس کو exclusively لیں گے and to be very honest ہماری society میں کچھ لوگ ابھی تک اس کو سمجھتے نہیں ہیں لوگ اس کو اپنی privacy میں encroachment سمجھتے ہیں لوگ اپنے family matters میں مداخلت سمجھتے ہیں لوگ اپنے خاندانی معاملے میں اس کو مداخلت سمجھتے ہیں and that's the mindset and we need to change that mindset کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کے family معاملات میں مداخلت آپ کی بچی کا اپنی مرضی سے کہیں شادی کروانا یا آپ کی بچی کو شادی سے روکنا یا آپ کے گھر میں کیونکہ ابھی تک عورت کا مقام بلوشستان میں دیکھیں ہم سارے پڑے لکھے لوگ بیٹھیں ہمارے پی ایس ڈی پی آتے ہیں بجٹ آتے ہیں since last two years we have been discussing پی ایس ڈی پی court میں بھی گئے ہیں کہ بلوشستان کے جو مسائل ہیں محدود وسائل ہیں بہت کم پیسہ ہے اور بہت سارے مسائل ہیں اس میں ہم نے prioritize کرنا ہے ہم نے عورتوں کو تقدس کو بحال رکھنا ہے یا ہم عورتوں کے جو تقدس جس طرح پمال ہو رہا ہے کہ وہ hospital میں جاتے ہیں چار پائیوں پہ میری اپنی constancy خاران ہے کوئی ایسا دوسرا تیسرا دن نہیں ہے جب مجھے فون آتے ہیں کہ ہمارے جو عورتیں ہیں وہ بی ایم سی میں باہر پڑی ہوئی ہے کوئی ڈاکٹر لینے کے لیے تیار نہیں سیولہ hospital میں ہے خاران میں ہمارے اپنے گاؤں میں اور سب چودہ سو خواتین اموات کا شکار ہوتی ہیں سالانہ تو آپ اندازہ لگائیں میں بلوستان کی ایک کروڑ بیس لاکھ بائیس لاکھ آبادی ہے میں ازیوم کرتا ہوں فرض کرتا ہوں کہ بلوستان میں تقریباً کم از کم پندرہ لاکھ خواتین تو ہوں گی جو میں ایک کروڑ بیس لاکھ میں سے بچوں کو نکالیں بچیوں کو نکالیں مردوں کو نکالیں نوجوانوں کو نکالیں بوڑوں کو نکالیں کم از کم آٹھ سے نولاک یا دس لاکھ پروڈکٹیو وومنز تو ہیں جو شادی شدہ ہیں جو ہر سال جو ہیں وہ بچے زیادہ ہوں گے میں عظیم کر رہا ہوں آپ اندازہ لگائیں کہ اگر سال میں پندرہ لاکھ بچی عورتیں جو جو پیدائش کے مریلے سے گزرتی ہیں ایک لاکھ کا اگر چودہ سو علاقتیں ہوتی ہیں تو یہ کتنا ہوا پندرہ لاکھ میں کتنے عورتیں سالانہ بلوچستان میں اموات کا شکار ہوتی ہیں آپ لوگ سے کسی 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 کلکولیٹر ہے میں ویسے ہی بڑا بدنا ہوں کہتا ہے یہ فیکٹس میں مہت جائے بکار انٹل انلیس یو ڈونٹ نوہ ایکیس ازار اکیس ازار بچی اور عورتیں سالانہ اموات کا شکار ہوتی ہیں جس دو تو میٹرنل موتیلیٹی اور از دفعہ کا بجٹ اٹھا کے دیکھیں آردلی you see a single پینی in terms of investing are trying to address the میٹرنل موتیلی بلوچستان زیرو روڈ سڑکیں امارتیں پل this is the concept یہ میں یہ نہیں کہ بی 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 بیٹھی ہیں ہم سب ساتھی ہیں it's because آپ لوگوں کی طرف سے بہت ہی strong evidence-based lobbying or groups نہیں ہیں میں نے نہیں کہا کہ آپ لوگ منظم نہیں ہیں you have to understand بجٹ پھننے سے پہلے بہت سی چیزیں آپ کر سکتے ہیں and you think یہ جو child marriage کا issue ہے یہ سب اس کے ساتھ interrelated ہے یہ جو آپ نے کہا کہ اکیس ازار جو اکیس ازار بچیاں یا عورتیں اموات کا شکار ہوتی ہیں تو اس اکیس ازار میں سے تقریباً چھ سے سات ازار بچیاں وہ ہیں جن کی کم عمر میں شادیاں ہوتی ہیں اگر میں 50% کہوں تو 10 ازار آپ لوگوں نے اپنا case you have to fight it differently آپ لوگوں کو لوگوں کو آگائی کا جو مہم ہے سمجھانے کا جو مہم ہے لوگوں کو بتانے کا مہم ہے چیزوں کو لے جانے کا جو طریقہ کار ہے last time جب میں نے دیکھا ان میں ایک غلطی تھی میں نے ان کو درست کر کے دیا میں نے کہا دیکھیں کہ لفظ بڑے important ہوتے ہیں ideas بڑے important ہوتے ہیں you have to understand کہ آپ لوگوں نے اس issue کو اور یہ issue آپ لوگ واپس میں بیٹے ہوئے ہیں اگر controversial نہیں ہے confusing ضرور ہے ابھی تک ہماری society میں still there is a confusion political parties میں ہمارے ہاں political leadership میں ہمارے ہاں religious groups میں ہمارے ہاں آخر civil society میں نہیں ہوگا ہمارے ہاں جو region ہمارا ہے بہت بڑا ہے بلوچستان کا we have different regions north, south, east, west in regions میں اس کا context different ہے تو یہ اتنا broad issue ہے اس پہ لکھنے کی ضرورت ہے بولنے کی ضرورت ہے so I have decided انشاءاللہ ہم جو ہے اسی اجلاس کے لیے خواتین کے جو بھی مسائل ہیں جس میں ان کے معاشی معاشرتی سیاسی سماجی روزگار تعلیم اور خواتین کی عزت نفس dignity جس طرح کہتے ہیں کہ فرد کی سلامتی یا فرد کی human dignity I think human dignity کے ساتھ ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ جس کا ضرورت ہے بلوجستان میں ہم woman کی dignity پہ بات کریں لوگوں میں آگ آئی دیں اور we have to use resources جب تک resources نہیں ہوں گے بشرا صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی کہ implementation کا ایشو ہے عمل درامت کا ایشو ہے we have laws یہ میں آپ کو قانون نچھوڑ کے کسی دن مجھے ٹائم ملا جوسر میں ڈال کے اس کو تھوڑا سا نچھوڑ کے اس کا جوس نکال کے میں یہ والا exactly آپ کو نکال کے دے دوں گا it's already protected in the constitution it's already there when پاکستان signed these two three conventions convention on child rights سیدھو اس کے الاوہ there are regional instruments that پاکستان has signed سار کا ہے اور اسلام ایک ممالک کے ساتھ کچھ ایسے ہیں so ابھی تو سعودی عربیہ نے بھی میرے خیال میں 18 سال کی بچوں شادی کا کر لی اور ہم دیکھتے اسی طرف ہیں پیسے کے لیے بھی عمرے کے لیے بھی عج کے لیے بھی سارا so we have to جب وہ کچھ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں باب صحیح ہے بے شک ہم جتنا صحیح ہوں ہم دیکھتے ہیں ان کی طرف ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا آج بڑا اچھا ڈیبیٹ ہے میں یہ دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ ہم وومن کے حوالے سے انشاءاللہ اس کو ٹیک اپ کر لیں گے اور اس میں ہم پارلیمنٹیرینز کو اپنی تقریروں میں تکاریر میں کتنا کنونس کر سکے اور میں ہم پارلیمنٹیرینز میں کوشش کی کہ یہ میٹنگ اسمبلی میں ہو لیکن وہ اسمبلی میں ہو بھی اسی لیے نہیں سکا کہ کل کبار لوگ دو چار جا کے سیکرٹی کے گلے سے پکڑتے کہ تم نے ایک کنفیوزنگ ایشو پہ میں اس کو کنٹرورشل کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں کنفیوزنگ ایشو پہ یا ہمارے لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ابھی تک اس پہ کوئی امہانگی نہیں ہوئی ایسے ایشو پہ آپ نے لاکہ در کانفرنس کر دی میٹنگ کر دی تو پل زیا کے لیے بھی مسئلہ بن جاتا ان کے لیے بھی تو ابھی ہم انیشیٹیو لیں گے اگر آپ اگری کریں تسڈے کو دو بجے وومن جو ہے ایشو پہ جس نے جتنا کام کیا and I don't want speeches let's be very frank ہم ذمہ داری لے لیں کہ ہم جو ہیں عورتوں کے مسائل کے حوالے سے early child marriage کے حوالے سے maternal mortality کے حوالے سے infant mortality بچوں کے اموات ہیں وہ بھی آ جاتا ہے کیونکہ ماں سے متعلق ہیں عورتوں کے education کے حوالے سے کل رات کو مجھے دو چار خواتین کا فون آیا کہ کوئیٹا میں working women's کے ایشوز ہیں آسٹلز کا ایشو ہے so jobs میں opportunities کے حوالے سے اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ maternity leave جو ہوتی ہے بچوں کی پیدائش کے بعد جو چھٹیاں ہوتی ہیں تنخواہیں ہوتی ہیں مرات ہوتی ہیں ان تمام چیزوں سے متعلق میں یہ سمجھتا ہوں کہ امنے کل کر بات کرنی ہوگی اور جو آٹھ یا نو یا دس کے بعد جو ہمارا resolution آئے گا definitely مجھے اس میں خواتین سارے سپورٹ کریں گے مرد بھی سب کریں گے مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کے حقوق کے خلاف ہے لیکن بات یہ ہے کہ سمجھانے کی ہے